بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران ایدر ہمارا چینل ہے میرپو ویزا کنسلٹنٹ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ویزٹ یوکے کے بارے میں بتاؤں گا جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جن ایلیا سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں وہاں کے بے شمار لوگ یوکے میں جا کے سیٹل ہو چکے ہیں یہاں کے لوگوں کو یوکے جانا پڑتا ہے مختلف تقریبات میں کوئٹینڈ کرنے کے لیے لوگوں سے ملنے کے لیے اپنے اشتہداروں بہن بھائیوں بچوں سے ملنے کے لیے اپنے گرینڈ چیلڈرنز کے ساتھ ملنے کے لیے آپ سب یہ لوگ جانتے ہیں کہ جب تک اگر آپ کی فائل پرپر پرپیر نہ ہوئی ہو تو آپ ویزاز جو ہے بریٹش ایمبیسی یا ہوم آفیس آپ کو نہیں دیتا زیادہ تر رفیوزل ہونے شروع ہو جاتا ہے یہ کس وجہ سے ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ناتجربہ کار لوگ اس کام میں آ چکے ہیں جو کہ لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ویزاز رفیوز ہو جاتے ہیں میں ہمیشہ بتاتا ہوں اپنے کلائنٹس کو کہ تین چیزیں میٹر کرتی ہیں کوئی بھی ویزٹ ویزا یا ویزا لینے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے آپ کی جو ہے وہ فائننشل جو آپ کی اٹیشمنٹ اپنی کنٹری کے ساتھ کیا ہے وہ ہے اس کے بعد آپ کی فیملی ٹائز کیسی ہیں اس کے بعد آپ جو ہیں وہ کیسے ہیں آپ کے پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ یا آپ کے کریکٹر اپنی سوسائٹی میں کس کے سمکے اس کو آپ نے پروو کرنا ہوتا ہے اگر آپ یہ تین چیزیں پروو کر لیتے ہیں اور ساتھ اگر آپ کے پاس ویزٹ ویزا ہو بھی سپانسر ہو ویزٹ ویزا کے لیے تو آپ جو ہے آپ کا ویزا لگنے میں آسانی ہوتی ہے اب ہم آتے ہیں کہ جو آپ کی فیننشل ٹائز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں فیننشل ٹائز جو ہوتی ہیں وہ آپ کی جاب بزنس آپ کی سیلری سلیپس بینک سٹیٹمنٹ پروپٹی کے ڈاکومنٹس اور آپ کی منثلی انکم جو ہے یہ ہوتی ہے جو لوگ سیلریڈ ہوتے ہیں ان کی چھ منت کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیی ہوتی ہے اور جو بزنس مین ہوتے ہیں ان کی تقریباً سال کی اگر وہ اپنے پروو کر سکے اس میں تین چیزیں انہوں نے پروو کرنی ہوتی ہے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ان کی منثلی انکم دوسرا ان کا منثلی ایکسپینس کے اور تیسرا ان کی سیونگ کی ہے یہ تو ہوگی ان کی فائننشیل اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اس کی فیملی ٹائز کی ہے فیملی ٹائز میں کیا وہ شادی شدہ ہے اس کے بچے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں کیا وہ سکول جاتے ہیں ان کے پروو کیا ہیں اس کی میسیز کدھر ہے اس کے ماں باپ کدھر ہے اس کے بہن بھائی کتنے ہیں یہ فیملی ٹائز ہو جاتی ہیں لاسٹ آف آل جو اس نے پروو کرنا ہوتا ہے اپنا کریکٹر وہ اس کے آ جاتا ہے پولیس کریکٹر سیکٹیفکیٹ سے اس کا کوئی لیٹر اس کے آفیس کی طرف سے لیٹر رکمنڈیشن وغیرہ اس کو اگر بیزنس کر رہا ہے تچیمبر کا یا انجمنی تاج رہاں وغیرہ کا لیٹر جو ہے وہ یہ پروو کرتا ہے کہ واقعی اس کے پاس اس کا کریکٹر اچھا ہے اور اس کے پاس اپنی اگر پروپٹی وغیرہ ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں تین جو کہ اگر آپ پروو کر سکیں تو آپ کے ویزا لگنے میں آسانی ہوتی ہے انٹری کلینس آفسر کو آپ کو ایس ایس کرنے میں آسانی ہوتی ہے اب ہم آتے ہیں کہ ایک جو ایمپلائیڈ ہے یا سیلیڈ پرسنس ہیں اس کے لیے کون سے ڈاکومنٹ چاہیے پاسپورٹ چاہیے آئی ڈی کارڈ چاہیے نکاح نامہ چاہیے ایفارسی پیرنٹس ایفارسی فیملی چاہیے جاب لیٹر این او سی چاہیے سیلیڈ سیکس منس کی چاہیے بینک اکاؤنٹ مینٹننس لیٹر چاہیے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے پروپٹری ڈاکومنٹ چاہیے اس کے بعد اس کے پاس جو ہے اس کی اگر کوئی ٹریول اسٹری ہے یا ریفیوزل ہے کوئی اس کو لازمی بتانا چاہیے اس کے بعد پولیس کریکٹر سیٹفکیٹ چاہیے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس کو چاہیے ہوتی ہیں اگر وہ بزنس مین ہے تو جاب لیٹر اور سیلیڈ سپس کے جگہ اس کا بزنس کے ریجسٹریشن این ٹی این ٹیکس ریٹرنز اور بزنس کے بینک سٹیٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے باقی تمام چیزیں وہ ہی ہیں اگر وہ ڈیپنڈنٹ ہے میند وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یا ہزبنڈ کے ساتھ ہے تو وہ اپنی جو ہے پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ ہے ایفی ڈیویٹ آف سپورٹ اور لیٹر آف کانسنٹ اس کو چاہیے ہوگا بزنس پرویر سیلیڈ پرسن اس کا فادر ہے یا اس کا ہزبنڈ ہے تو وہ چیزیں چاہیے ہوں گے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جب اگر صحیح طرح ان کو ایکسپلین کیا جائے تو آپ کو ویزا لینے میں اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی لاسٹ آف آل ہم آتے ہیں کہ اس کو سپانسر میں کون سے ڈاکومنٹ یوکے سے چاہیے تو اس کو پاسپورٹ کی کاپی چاہیے سپانسر جو سپانسر دے رہا ہے سپانسرشپ ڈیکلیریشن چاہیے اگر وہ سیلیڈ ہے تو ایمپلائی ہے تو اس کا جاب لیٹر چاہیے سیلری سلپ چاہیے بینک سیٹمنٹ چاہیے پروپٹی ڈاکومنٹ اور ہاؤزنگ رپورٹ اگر وہ بزنس مین ہے تو اس کا کونٹنٹ کا لیٹر چاہیے اور یہ وہ تمام چیزیں جو اس کو چاہیے ہوتی ہیں میں اس کو جو سپانسر بھیج رہا ہوتا ہے اگر آپ کو کچی چیز سمجھ نہیں آئی تو یہ نیچے دیئے کہ نمبر ہے ہمارے ستاف کے اس پہ آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے ڈریکٹلی وٹس ایک پہ میسج کرنا چاہتے ہیں میرا نمبر ہے اس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں اپنا نام اپنی سٹی اپنی کیوری اگر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو مجھ سے ڈریکٹلی بات کرنے چاہیے تو میں آپ کو پیمنٹ میسید بتاؤں گا اس کے بعد میرا جو پرسنل نمبر ہے اس پہ کال کر سکتے ہیں ساتھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ ریڈ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اس کو شیئر بھی کریں اپنے ان دوستوں کے ساتھ جس کو اس قسم کی انفرمیشن چاہیے تینکیو بہت مہربانی